مجھے سے ہمارے کم سے کم پانچ دس یا دس پندرہ question اپنے آپ تیار ہو جائیں گے تو چلیئے start کرتے ہیں important mcq یا آپ کے net کے paper اور کسی بھی competition کے لیے جو English literature کا ہو اس کے لیے بہت important question رہیں گے تو میں شروع کرتا ہوں آج کا جو mcq ہے اس episode کو تو ہم کچھ question کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلا میرا question جو ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ who among the following is not a formalist critique and four options are ellen tate klinth brook stanley fish and william emson تو پہلے میں آپ کو کچھ اس question کے اندر سے بتانا چاہوں گا کہ formalism سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں formalism is also called russian formalism اس سے آپ confused نہ ہوں جو russian formalism ہی اس کو بھی کہتے ہیں اور دوسرا نام اس کا ایک اور ہے اس کو ہم کیسے ہیں کہتے ہیں russian ruski formalism اگر کبھی یہ آئے تو اسے بھی آپ بالکل confused نہ ہو جائیں کہ russian ruski r u double s k y ruski formalism ان دو ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے اور یہ بہت important ہے نام اور یہ 20th century میں شروع ہوا ہے اور اس formalism moment کی جو ہم خاص بات ہے اس پہ آئیں گے ابھی کہ یہ لوگ کس بات کی چیز کو کس چیز کو emphasize کرتے تھے اس میں ایک اور question یہ بنتا ہے کہ یہ جو formalism start ہوا تھا it began in two groups اس میں دو group جو ہیں basically جیدہ fame میں ہیں ایک group ہے جس کو ہم opo yaz کہتے ہیں opo yaz اور دوسرا group ہے جسے ہم کہتے ہیں moscow linguistic circle moscow linguistic circle پھر اگر اس میں سے ایک اور important question بنے تو وہ کچھ اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ opo yaz جو group ہے وہ basically acronym تھا russian word جس کا meaning ہے society for the study of poetic language یہ 1916 میں found کیا گیا تھا ایک یہ question بن سکتا ہے اسین پیٹس برگ میں اس کی استھاپنا ہوئی تھی اور اس کے جو لیڈر تھے وہ وکٹر سکلووس کی تھے وکٹر اسکلووس کی اور moscow linguistic circle کی بات کریں تو یہ 1915 میں ہی بن گیا تھا اور basically اس کے جو famous members ہیں جنہوں نے اس میں کام کیا یہ پورا circle تھا اور ان members میں جو famous ہیں آسپ بریک ایک آتے ہیں آسپ بریک اور ایک ہیں بوریس اچین بوم یہ سارے بہت ہی جو ہے famous figure ہیں اس میں بوریس آئی کھین بوم اور ایک ہیں یوری یوری ٹائنیا نو ٹائنیا نو اور ایک ہیں بوریس ٹومسو وسکی بوریس ٹومس سی وسکی تو یہ جو ہیں اس طریقے سے رشن فارمال ازم کا جو ہے بیسک جو سٹارٹنگ کا تھا اور اب بات کرتے ہیں کہ فارمال ازم جو ہے امفیسائز کس چیز میں کرتا ہے کیا ہے فارمال ازم یہ ایک سکول آب لیٹری کرتے ہیں جس میں جو وہ کہتے ہیں ان کی تھیوری جو کہتے ہیں ایک ایسی کرٹیکل اپروچ کو یہ لوگ پش کرتے ہیں اس کو ایڈووکیٹ کرتے ہیں جو کریں انیلائیز کریں اور ایڈویویٹ کریں انہیرنٹ فیچر آب ٹیکس ٹیکس کے اندر کے فیچر تو اگر میں اس کو بلکل سیمپل شبدوں میں کہوں تو یہ لوگ جو ہے کس کو ایمپورٹنس دیتے تھے اگر کوئی بھی ٹیکس ہے تو ایمپورٹنس ہوتی تھی ایمپورٹنس آف فارم کی کس فارم میں ہے کس کے اوپر کنٹین کے اوپر کنٹین کے اوپر فارم کو ایمپورٹنس دیتے تھے اب اگر ہم کنٹین کے اوپر فارم کو ایمپورٹنس دے رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پورے رومنٹس اگینس تھے ایک اور پوائنٹ جو بنتا اگینس رومنٹس ایم اور یہ لوگ رائٹر کے کسی بھی پرسنل جو ہے ایلیمنٹ پہ پرسنل ایلیمنٹ اس کی بائیوگریفی اور رائٹر کے کسی بھی پرسنل ایلیمنٹ سبجیکٹیو ایلیمنٹ سے بلکول ہٹ کے بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم صرف جو پوائیٹری ہمیں دی جائے گی اس کی فارم سے اس کو پوری طریقے سے دیکھیں گے اسی لئے اس کو فارمل اس کہتے ہیں اور فارم میں جو ہے یہ بیسی رائٹر کی لائیف اور پرسنل ایلیمنٹ کو چھوڑ دیں گے تو یہ پوائیٹری اپنے ہے ایک اور question میں آپ بتا دوں کہ یہ کسی بھی text کی literariness کو ناپ تے literariness اس میں کتنی ہے اور literariness کے علاوہ ایک اور term اس میں آتا defamilarization defamilarization کی جب بات کریں تو یہ کہتے کہ کسی بھی چیز میں کسی بھی پویم میں اگر defamilarization ہو defamilarization کا ریگولر چیز جو آپ جانتے ہیں لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے اور پڑھ کے سمجھتے ہیں تو اتنے شاندار طریقے سے آپ کو defamilarize کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو ایک ایک ایستھرٹک پلیزر کا انبھا ہوتا ہے تو text کو آپ سے defamilarize کرتے لیکن جب آپ اس کو سمجھتے ہو تو you feel like it's a piece of beauty and this gives a in simple terms this gives an aesthetic pleasure کی واؤ what a piece کی طریقے سے لکھا ہے جیسے آپ ایک شائری سنتے ہو شائری سنتے ہی آپ جو تھوڑا سمجھ نہیں پاتے ہو لیکن جیسے familiarization ان کی دو بہت important aspect تھے تو short میں میں نے یہ بتایا آپ کو اور اس کا ایک سب سے important پہلو یہ تھا کہ فارمیلسٹ ہی بعد میں جا کے جب امریکہ میں پریکٹس کی انہوں نے تو امریکہ میں جتنے لوگ ان کے گروپ سے جڑے بعد میں اسی کو نیو کرٹیس نام دیا گیا تو american virgin جو formalism کا ہے وہ نیو کرٹیکس ہے تو نیو کرٹیس ایک american virgin ہی ہے فارمیل لزم کا تو یہ میں نے کچھ basic باتیں بتائی آپ کو جس میں میں نے آپ کو بتائی کی what is formalism all about formalism اب option رہے گیا option کے بارے میں چلتے پہلے ہم بات stanley fish تو stanley fish کیوں نہیں ہے وہ بھی ہم بات کرتے تو پہلے تو ہم بات کریں کہ alan tate ہمیں دیکھ also اور ان کا جو famous work ہے وہ اس بات سے famous ہے کہ tension in poetry تو یہ term تھا tension انہوں نے دیا تھا tension in poetry یہ کئی بارے question آیا ہے کہ انہوں نے tension کا term کہ tension in poetry وہ دو طریقے سے مل کے بنتی ہے وہ کیا طریقے ہیں ان کو دیکھتے ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی poetry میں دو طریقے کی meaning ہوتی ہے ایک تو literal meaning literal meaning اور ایک ہوتی ہے metaphorical meaning جو اس کی direct نہیں نکلتی ہے اس کو میں سمجھ نہ پڑتا ہے ٹھیک ہے تو literal meaning تو شبدوں میں سیدھے سیدھے ہوتی اور metaphorical اس میں ہمیں پورا deep میں جانا پڑتا ہے تو یہ poetry کے اندر meaning کے لئے دونوں آپس میں struggle کرتے ہیں ان کے بیچ میں جو reader پڑتا ہے ان کے بیچ میں ایک ہمیشہ struggle ہوتا ہے کشم کس رہتی ہے جس سے literal meaning اور metaphorical meaning کے بیچ tension کہتے ہیں تو this is what tension in poetry in short یہ لمبا point ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ جو alan tate leading member of new criticism تھے بلکل leading member تھے amerika میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ poet laureate بھی رہے اور poet laureate جب یہ رہے تو یہ جو sun ہے اگر کبھی پوچھا گیا تو 1943 سے لے 1944 تک یہ poet laureate رہے اور انہوں نے وہیں پر magazine کو help کی تھی لانے میں جس جو the fugitive نام کی magazine تھی اور the fugitive magazine یہ اس لئے لائے تھے کیونکہ اس سمیں group of poet جن group of poet کا نام ہی fugitive تھا اور ان group of poets کے ساتھ انہوں نے مل کے magazine نکالی تھی جو کافی innovative group تھا تو اس طریقے سے ellen tate پہ بھی کچھ چیزیں بنتی ہیں clean brooks اگر ہم clean brooks کے بارے میں آئے تو clean brooks جو ہے یہ basically یہ بھی american literary figure ہیں اور یہ professor تھے اور یہ اپنے contribution کے لئے جانے جاتے ہیں new criticism کے لئے تو he contributed a lot contributed to new criticism اور ان کے best known work ہیں the well wrought on آپ نے سنا ہوگا the well wrought on یہ ان کا important work ہے اور ایسی modern poetry and the tradition ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے بہت important work modern poetry and the tradition یہ 1939 میں آیا تھا اور جو یہ دونوں work بہت important ہے اور basically یہ جب بات کرتے ہیں تو centrality of ambiguity and paradox کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے دو term دیئے ambiguity and paradox یہ poetry کو یہ دو term اور یہ پوچھے گئے exam میں ambiguity and paradox کس نے دیئے تو ابھی میں پہلا ہی question ہے اس لئے short میں ان کو بتا رہا ہوں ان پہ آپ آگے research مجھے موقع میں رائٹر وائز ہی آپ کو پورا detailing کروں گا اب آتے ہیں تو اس لئے فش جو ہے اس لئے ہم ان کو فارمیلسٹ میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ نیو کرٹی ہے آ سوری آ آ آ آ آ آتے ہم clean book کے بات stanley فش میں stanley فش ایک american literary اور جب american literary theorist ہیں stanley فش جو کی ہمارا جو ہے کریکٹ آنسر تھا اور یہ legal scholar تھے legal scholar اور یہ جاتر associate کے جاتے ہیں post modernism کے ساتھ he was a post modernist اور وہ اپنے کو ایسے describe کرتے ہیں he describes himself as anti foundational list he describes himself یہ بھی question بنتا as anti foundational list تو یہ stanley فش اسی لئے ہمارا formalist critique نہیں مانے جائیں جب کہ clean broke بھی new criticism سے related ہیں ellen tate بھی جو ہے formalism کے work سے آپ کہہ سکتے ہو کہ related ہیں کیونکہ وہ سب new criticism میں آپ کو پتا ہے کہ formula سے ملتا ہے اب William Empson کی بات کریں تو وہ بھی english literary critic and point ہے تو یہ england کے english literary critic and point ان کا best known work ہے جو بہت بار پوچھا گیا seven types of ambiguïtis ہوتا ہے کئے ارث نکلتے ہیں تو اس ambiguity میں میں اگر کسی work کی بات کروں تو seven type کی ambiguity کسی poem کے اندر یا کسی چیز کو پڑھنے میں ہو سکتی ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا question اب ہم چلتے ہیں دوسرے question کی اور دیکھتے ہیں کہ دوسرے question میں دیکھنے کو ملتا ہے تو second question کی بات کریں تو second question آپ کا ہے which of the following is not about a diastopia تو کافی important question ہے اور diastopia کا concept کتنی بار پوچھا گیا ہے تو پہلی بات کرتے ہیں کہ diastopia کیا ہے اگر ہم diastopia کی بات کریں تو diastopia سے کیا سمجھتے ہیں تو diastopia کی بات کریں تو سب سے پہلے diastopia ایک ایسا idea of society ہے idea of society ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک repressive and controlled state ہوتی ہے اور repressive and controlled state اور یہ سب future کی گھٹنا کو دکھاتا ہے آنے والے future کو دکھاتا ہے اور future میں جو society ہے وہ basically ایک negative impact دیتی ہے کہ society ایسی ہے جس میں کوئی چیز بلکل positive بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ negative ہے اور یہ جاتر ایسا concept explore کرتے ہیں جس میں human abusing technology یا تو human جو ہے وہ technology کا abusive use کر رہا ہے abusive technology اور یا technology کو اپنے لئے استعمال کر رہا ہے یا پھر اسے برے طریقے سے استعمال کر رہا ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وہ وہاں کے لوگوں کے لئے دیزاسٹرس ہیں تو ان کو ایسے imagine کیا جاتا ہے دیاسٹرپین سوسائٹی اس کو پولیس سٹیٹ بھی کہتے ہیں جس میں unlimited power ہوتی ہے سٹیجن کے اوپر تو یہ بھی ایک پونٹ بنتا ہے کہ پولیس سٹیٹ بھی کہتے پولیس سٹیٹ لیکن اس کو زیادہ ہم بہتر تب سمجھیں گے جب ہم یوٹوپیا کو سمجھیں اور یوٹوپیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب تھومس مور نے 1516 میں کتاب لکھی تھی یوٹوپیا تو اس سے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ایک ایسی سوسائٹی جو all over perfect سوسائٹی ہے ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے فیوچر کی جسے perfect سٹیٹ کہا جا سکتا ہے لیکن perfect یا ideal سٹیٹ یہ ایک imaginary چیز ہے جو real میں نہیں ہو سکتا اسی لئے یہ یوٹوپیا نام جو گریک ورڈ سے لیا گیا تھا nowhere تو وہ اسی کو signify کرتا ہے اور مور کی اسی یوٹوپیا کو جو کی لیٹن میں لکھی تھی بعد میں رالف روبίνسون نے 1551 میں آپ کو پتائے کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا یہ question آتا ہے رالف روبίνسون تو یہ یوٹوپیا جو ایک پرفیکٹ آئیڈل سٹیٹ کو جس میں آپ رہنا چاہیں گے اس کو پردرشت کرتی ہے جہاں حق حقوق کی بات نہیں ہے آپ جو اوپر پورا کنٹرول ہے اور جتنی بھی چیزیں ہے اب فیوچر کی ایک نیگیٹو پکچر پیش کی جاتی ہے تو question یہ کہ ان میں سے کون سا ڈائیسٹوپیا نہیں ہے is not about ڈائیسٹوپیا یعنی کون سا اس میں باقی سارے ڈائیسٹوپیا نے ایک نہیں ہے تو اس کا آنسر ہوگا جو the coral island ہے وہ ڈائیسٹوپیا کو ڈسکرائی نہیں کرتا تو پہلے دیکھیں 1984 کی بات تو 1984 ایک بہت ہی شاندار جو ہے جو basically George Orwell نے لکھی تھی اور یہ ڈائیسٹوپیا نوول ہے اپنے آپ میں تو 1984 کا تو سوال ہی نہیں ہوا یہ ہونے کا اور ڈائیسٹوپیا نوول ہے اور میں اس میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دوں 1984 is about Oceania 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 کے بارے میں ہے اور یہ پورا ایک society ہے جس کو oligarchal dictatorship rule کرتی ہے اور Oceania province جو ہے وہ ایک ایسا world ہے جو perpetual war میں ہے جہاں government surveillance کرتی ہے اور public کے mind کو control کرتی ہے اور ایک پورا ایسا political system ہے جس کو basically پوری طریقے سے control کرتی اور وہ basically آپ سمجھ لیجیے کہ جو لوگوں کی life ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے تو سپریز ہیں لوگ تو یہ 1984 ڈائسٹوپین ہو گئی brave new world کی بات کریں تو آپ سب کو پتا ہے brave new world 1932 میں آیا ہوا ایک بڑا جبردست novel ہے اور جس کو ڈیلڈس حقسلے نے لکھا ہے ڈیلڈس حقسلے اور جو 1984 ہے یہ لکھا تھا آپ کا جورج اورویل نے بہت بڑے political رائٹر ہیں جن کی آپ کو پتا ہی ہے کہ animal farm کتنی فیمس ہے 1984 آئی بڑا جو ہے اس کا sun بہت پوچھا جاتا ہے 1949 میں آئی تھی اب جو brave new world ہے eldest حقسلے کی وہ basically وہ London میں set ہے اور جو اس کا sun ہے set ہونے کا وہ ہے 8 250 250 sun میں set ہے اور جو book میں ہے novel basically ایسی developments اور reproductive technology کو دکھاتی جو پوری society کو change کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد lord of the flies ہے وہ بھی ڈیاسٹوپین novel ہے یہ تو گزب کی novel ہے جس میں آپ کا film بھی بن چکی ہے بہت بڑی تینیجر بچوں کے بارے میں یہ بھی 1857 میں آئی ہوئی book ہے اور یہ ہمارا answer ہے کیونکہ 1857 میں جب یہ book آئی تو یہ novel scottish fiction ہے basically rm valentine نے لکھا ہے تو rm valentine کی اس book کو اگر ہم کہیں تو یہ کسی بھی حد سے کسی بھی طریقے سے یہ کہیں سے بھی آپ کا ڈیاسٹوپین novel نہیں ہے hence the correct answer is the coral island اب ہم چلتے ہیں اگلی question میں اور اگلا question ہے ہمارا the city of dreadful night a long poem depicting the late victorian sense of gloom and despondency is written by اس کا مطلب یہ ہے the city of dreadful night جو کے ایک لمبی poem ہے جس میں late victorian sense جس میں gloomy atmosphere ہے دوخت despondency فیلی ہوئی ہے وہ کس نے لکھا ہے تو یہ جو ہمارا work ہے یہ basically بہت important question ہے اور اس question پہ اگر ہم جائیں تو اس question کے لیے جو correct answer ہے وہ correct answer میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ correct answer ہے اس میں correct answer is james thompson تو scottish poet james thompson basically scottish poet اور یہ جو لکھی گئی ہے یہ 1870 سے 1873 کے بیچ میں لکھی گئی ہے اور اس کو publish کیا تھا national reformer میں published in national reformer poem ہے اور اس poem کو basically it is a long poem and this poem is basically you can write here long poem ہوتے تو ایتھیسٹ ہے اس کی نظر میں لندن کس طریقے سے ٹرانسفرم ہو رہا ہے اور جو پویٹ ہے اس نے پورا اپنا فیت لوز کر دیا ہے اور پورا ایمٹینیس سے بھرا ہوا ہے اس کو پوری نراشہ دکھتی ہے تو اس طریقے کی یہ پویم ہے اور اس میں ایک بڑا اچھا question میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو اس کا title تھا the city of dreadful night اس title کو دو لوگوں نے اپنی short story کے title میں use کیا تو ایک جو ہمارے آتے ہیں روڈیارڈ کیپلنگ جنگل بک بھی لکھی آپ جانتے ہیں اور دوسرے اوہ ہنری جو گزب کے جو ہے short story writer رہے ہیں اوہ ہنری اور روڈیارڈ کیپلنگ دونوں نے اسی city of dreadful night کے نام سے stories لکھی ہیں short stories تو ایک یہ question بنتا ہے دوسرا جو بعد میں اس city of dreadful night سے ہی ایک اور novelist ہیں جن کا نام ہے جان ریشی تو جان ریشی کا نام میں آپ کے پاس لکھ رہا ہوں جان ریشی نے ایک novel لکھی اور اس novel میں انہوں نے dreadful اور دہ کو ہٹا کے ایک نیا نام بنایا city of night لیکن وہ inspired اسی سے تھے اور اس لئے اس کو پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ the dreadful city city of dreadful night سے لیا گیا title ہے اور ان کا جو first stenja ہے ٹھیک ہے جان ریشی's novel کا وہ basically وہ اپنی novel کی starting میں یہ پوری poem جو just the city of dreadful night ہے اس کا stenja بھی use کرتے ہیں تو یہ بہت important اس طریقے سے work ہو گیا باری باری سے دیکھیں تو پہلی بات کی وی ایس نائی پول جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت important writer ہیں آپ کے کسی بھی completion کے لئے ٹھیک ہے یہ trinidadian writer تھے trinidad کے ٹھیک ہے بہت important یہ term ہے ان کی novel جو ہے British colonialism میں فوکس کرتی ہے اور noble prize انہیں ملا ہے literature میں 2001 میں noble prize 2001 میں تو یہ ایک important اس میں کہ آپ کو noble prize تھوڑا اس کو mistake کو صحیح کر لیتے ہیں کہ noble prize is in 2001 اور ان کی جو پہلی novel تھی وہ تھی the mystic measure جو آپ پہلا title دیکھ رہے ہیں وہ the mystic measure ان کی first novel تھی first novel اور یہ basically comic novel تھی comic novel اور یہ publish ہوئی تھی 1957 میں اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو mystic measure تھی وہ کہاں setting تھی تو اس کی setting تھی ترینیداد کی ہی setting ہے اس کی ترینیداد میں یہ set ہے اور یہ basically ایسے ترینیداد میں set ہے جو already colonized ہے جس کو colonized کر رکھا ہے colonialized ٹھیک ہے اور basically یہ ایک پوری کہانی colonization کی ہے کہ colonization کس طریقے سے وہاں ہو رہا ہے اب آتے ہیں ہاؤس پور مسٹر وشواس اور abandoned in the river اور the mimic man کیا ہے abandoned in the river کی بات کریں تو abandoned in the river basically 1979 1979 کی novel ہے اور یہ ایک unnamed african country میں set ہے unnamed african country یہ بہت important ہے اور اس میں after independence کے بعد کا دکھایا گیا book میں ایک narrator ہے narrated by یہ پوچھا جا سکتا ہے narrated by salim salim اس کو narrate کرتا ہے جو ethnically indian muslim ہے اور ایک shop کی پر ہے ایک small growing city میں اور وہ country سے جو ہے remote جگہ پہ interior جگہ پہ ہے وہ اور novel کو shortlist بھی کیا تھا جو بکر پرائز کے لیے 1979 پہ یہ بھی ایک important shortlisted ڈی 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 سکسیسفل ایک کام کرتا ہے تو وہ بیسیکلی اس میں نائی پول کے جو فادر ہیں نائی پولز فادر ان کی لائف سٹوری سے بھی ایلیمنٹ نکالے گئے ہیں سٹوری جو ان کی ہے اس سے ایلیمنٹ بیسیکلی اس کتاب میں ڈسکس کیے گئے ہیں اور یہ پوری طریقے سے پوسٹ کولونیل پرسپیکٹیو پہ کمنٹ کرتی ہے اور پوسٹ کولونیل پرسپیکٹیو کو میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ پوسٹ کولونیل پرسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے جب کہیں پر کولونیزیشن ختم ہو جاتا ہے تو بیسیکلی اس نیٹیو کنٹری کے اپنے کلچر کو واپس لوٹانے کی زدو زہد تو ہوتی ہے ساتھ میں اس بات کی بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جو کولونیز کنٹری یہاں پر تھی اس کے جو ویلیوز اور کلچر ہمارے بیچ میں رچ بس گئے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک دوند چھڑتا ہے وہ کلیش ہوتا ہے کنفلکٹ ہوتے ہیں تو پوسٹ کولونیل میں ہمیشہ کنفلکٹ ہوتے ہیں جیسے ہم انڈیا کا ادھارن لیں تو انڈیا میں جب انگریز گئے تو جو اب اپنی انگریزی بھاشا چھوڑ گئے تو وہ اس طریقے سے ہماری آج مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے کہ آج بھی اپنے کلچر ہندی بھاشا اور اپنی سہیت تھی اور انگلیش کے بیچ میں ایک دوند ہے کنفلکٹ ہے تو یہ سب پوسٹ کولونیلزم کے اثر کہلاتے ہیں اور یہ بیسیکلی پوسٹ کولونیلزم اسی طریقے کی چیزوں کو ڈونٹتا ہے اور دمیمک میں ان کی بات کریں تو یہ 1967 میں پبلشت تھی یہ کتاب یہ بھی ایک اچھی نوول ہے نائی پول کی تو اگر ہم بات کریں کہ اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے تو کریکٹ آنسر اس کا ہوگا اب بینڈ ان در ریو ہے تو افریقہ میں جو ہے سیٹ ہے اور اس میں جوسیف کانریٹ جو کی ہمارے سی نوولیس تھے ہارٹ آف دہ ڈارکنیس والے ان کے طریقے کا ایک پورا سٹائل بھی دکھتا ہے اسی کو اس لئے کہا گیا ہے اٹھ کیریز ایکوز آف جوسیف کانریٹ اب ہم چلتے ہیں نیکس قویسٹن میں اور یہ لاسٹ قویسٹن ہے جس کو آپ دھیان سے سنیے گا اگلا قویسٹن ہے یہ ایک نوول ہے جس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کریکٹ آنسر اس کا بنتا ہے کنگس لے ایمیس کنگس لے ایمیس بیسیکلی ایک بہت زبردست انگلیش نوولیسٹ ہیں پویٹ کرٹیک اور ٹیچر ہیں انہوں نے کم سے کم ٹونٹی نوٹو نوولز لکھی ہیں بہت شاندار انہوں نے کام کیا ہے اور سکس وولیومس آف ایم بی ڈیکسٹرس ہیں نوولیسٹ بھی ہیں اور سکس وولیوم آف پویٹری ہیں ان کے پاس تو انہوں نے پویٹری میں بھی ویسا ہی جبردست کام کیا ہے اور ایک انہوں نے میموئیر بھی لکھا ہے بہت فیمس میموئیر پہ بھی ان کے کام ہیں اور انہوں نے ویریس شورٹ سٹوریز لکھی ہیں کتنی ساری شورٹ سٹوریز ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ریڈیو اور ٹیلیویزن سکرپٹ بھی لکھ چکے ہیں اور سوشل اور لٹری کرٹیک کہے جاتے ہیں ایمیس کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ فائنسٹ انگلیس کامک نوولیسٹ ہیں وہ سیکنڈ ہاپ آب دہ ٹونٹیس سینچوری کے تو ان کی نوول یو کانٹ ڈو بوت جو تھی یہ آئی تھی بیسیکلی پبلش ہوئی تھی نائنٹین نائنٹی فور میں تو کنگس لے ایمیس جو ہے ایک جبردست نوولیسٹ تھے جنہوں نے یہ نوول لکھی ہیں باقی آپ کی جو ہے یہ سارے رائٹر جان بھاؤز دوریس لیسنگ آریس مرڈوگ ان کی سارے ورک کو آپ کو پڑھنا ضرور چاہیے کیونکہ ان کی ساری کتابوں میں سے پوچھا گیا ہے اور یہ سارے جو ہے ایمپورٹنٹ رائٹر ہیں اس لئے آپ کو ان کو بھی تیار کرنا چاہیے یہ آپ کے لئے بلکل سیلیکٹڈ رائٹر ہیں سمجھئے جن کو آپ کو تیار کرنا ہے کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے تو ہم لوگ اس ان کے بارے میں بھی آگے آنے والے questions میں ضرور discuss کریں گے تو یہ تھے ہمارے پانچ question اور اس میں آپ کو آشا کرتا ہوں کی کافی چیزیں اور کافی الگ question ملے ہوں گے تو پانچ کی بجائے دس question بھی آپ انہیں مان سکتے ہیں پندرہ question بھی اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس series کو follow کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو subscribe and share کریں اور اس طریقے question میں آپ کو لے کے آتے رہوں گا اس میں ضرور net اور باقی KVS یا DSSB اور lecture LTE اگرہ میں question ضرور پوچھے جا سکتے ہیں اور میں آپ سے یہ request کروں گا کہ آپ اس کو پوری طریقے سے ایک بار کر لیں اور جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس پر اپنی تھوڑی سی research کر لیں جس سے ہم نے اگر پانچ سے پندرہ question بنائے تو پندرہ سے تیس ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی تو دوستو ملتا ہوں پھر سے thank you have a nice day انضافار لیں raus جو چھوٹ گئی ہیں اللہ علیہ ملتا ہوں لایکھا ہے کہ آپ کو سکتا ہے Audio